لٹیچر ریویو کا پروسس سمجھنے کے بعد اگلی لوجیکل چیز یہ ہے کہ میں یہ اندازہ لگاؤں یا یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ لٹیچر ریویو کی ریسرچ کے پروسس میں اہمیت کیا ہے ٹھیک ہے لٹیچر ریویو کرنے کا طریقہ میں سمجھا گے لیکن کیوں کرتے ہیں جی ہم لٹیچر ریویو اگر نہ کیا جائے تو اس سے ریسرچ کے پروسس کو کیا فرق پڑتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ لٹیچر ریویو کرنے کی کیا ریزنز ہیں اس سے ذریعے سے میں کیا حاصل کروں گا تو میں آپ کے سامنے چند ایک پوائنٹس ترج کی ہیں جن یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لٹیچر ریویو ریسرچ کے پروسس کا ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سب سے پہلے سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ کہیں میں اپنی ریسرچ میں وہ سارا کچھ ریڈو تو نہیں کرنے لگا جو اس سے پہلے دوسرے ریسرچز کر چکے ہوں تو یہ بات مجھے سمجھ تب ہی آئے گی جب میں اپنے پروسس میں یہ اندازہ کر سکوں کہ پہلے کیا ہوا ہوا ہے ڈیولیمنٹس دیکھ سکوں اس فیلڈ میں یہ بات عموماً ہم ریسرچ کے ٹاپک کی سیلیکشن کے وقت کر لیتے ہیں لیکن یہ بات ایک دفعہ دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے جب آپ ٹاپک فائنلائز کر چکے ہوتے ہیں پھر آپ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آلریڈی کیا کیا ہو چکا ہے میں کچھ ایسا کام نہ کروں جو کرنے سے پہلے مجھے پتا ہو کہ یہ ریڈنڈنٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے میں اس بات میں بھی انٹریسٹڈ ہوں کہ میں یہ دیکھوں کہ کون کون سے انفرمیشن سورسز اگزسٹ کرتے ہیں جی اس کو دیکھنے کے لیے میں یہ دیکھنا چاہوں کہ ریسرچ میتھڈالوجیز لوگوں نے کس طرح کی استعمال کی تاکہ جب میں اپنے لیے ریسرچ میتھڈالوجی ڈیزائن کرنے لگوں تو مجھے علم ہو کہ لوگ کس طرح کی میتھڈالوجیز یوز کرتے تھے اور ان کے نتیجے میں جو ریزرٹس آئے یا جو انفرنسز ڈراؤ کیے گئے وہ ایفیکٹیو تھے یا نہیں ایفیکٹیو تھے کس طرح کی ایمپرویمنٹس کی جائیں تو ریسرچ کو زیادہ ایفیکٹیو لی کیا جا سکتا ہے اور تیسری بات جو ہے وہ گیپس کی ایڈینٹیفیکیشن ہے اچھا یہ وہ پوائنٹ ہے جی جو عمومن جب کسی سے بھی ڈسکشن کی جائے تو پہلی بات جو آپ کو بتائیں گے وہ یہی والے پوائنٹس ہیں وہ یہ کہیں گے جی کہ گیپس ڈھونڈنے ہیں گیپس ڈھونڈنا ریسرچ پریویو کے عمل کا ایک کمپوننٹ ہے ہے ایمپورٹنٹ کمپوننٹ اور درست بھی ہے لیکن ایک کمپوننٹ ہے باقی فنکشنز بھی اس کے مجھے ذہن میں رکھنے ہوں گے ریسرچ گیپس سے میری مراد یہ ہے کہ جب ہم اتنے سالوں سے اس پہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں ہم سلوشنز بھی سیجیسٹ کرتے ہیں اپنی فائنڈنگز کی بنیاد پہ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا یا تو وہ مسئلہ وقت کے ساتھ اپنی نیچر بدل رہا ہوتا ہے یا پھر ہمارے کام کرنے کے طریقے اس طرح سے ایفیکٹیو نہیں ہوتے سو ان دونوں کی سٹیڈی سے مجھے گیپس کا پتہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ میں یہ بھی سٹیڈی کرنا چاہتا ہوں کہ میں دوسروں کی ریسرچ کو پڑھ کے یہ انتظہ لگاؤں کہ اریجنیلٹی میرے کام کی کتنی ہے اریجنیلٹی سے میری مراد ہے میرے آئیڈیا میں میری اپروچ میں میرے میتھرڈ میں میرے ڈیزائن میں میرے سیجیسٹڈ انیلیسز میں دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو اس کے اندر کیا نئی بات موجود ہے اور پھر میں اسی کانٹیکس میں میتھرڈز کو ایویلیویٹ بھی کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کس میتھرڈ کے کون سے کمپوننٹس اگر میں کمبائن کروں تو میں اپنی ریسرچ کو زیادہ ایفیکٹیو لی کر سکوں گا سو میں وہاں سے انفر کرتا ہوں ان کو پڑھنے سے کہ مجھے اپنے ریسرچ کی میتھرڈالوجی کیسے ڈیزائن کرنی چاہیے مجھے اس میں سے انفرمیشن ملتی ہے کہ میری سٹڈی کا تھیوریٹیکل فریم ورک کیسا ہونا چاہیے میری سٹڈی کا کانسیپچل فریم ورک کس طرح سے بننا چاہیے یہ انفرمیشن میں اس سے پہلے ہوئی ہوئی سٹڈیز کے اندر سکسیسز اور فیلیرز اور گیپس وغیرہ کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کر سکتا ہوں میں لوگوں کی ریسرچ میں جو مجھے ڈراؤ بیکس نظر آتے ہیں جو پرابلمز نظر آتے ہیں ائررز نظر آتے ہیں ان ائررز کو ایز ای لرننگ لے سکتا ہوں اور اپنی ریسرچ میں ان کو آوائیڈ کر سکتا ہوں اسی لیٹریچر ریویو کے نتیجے میں میں دوسروں کی سٹڈیز کی ویکنیسز کو سٹرینڈز کو کانٹرورسیز کو یعنی ایسے ریزرٹ جو ڈوبیئس ہیں جو کسی جگہ سپورٹ ہوتے ہیں کسی جگہ سے سپورٹ نہیں ہوتے تو اس طرح کی چیزوں کو بھی میں دیکھ سکتا ہوں اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جب میں اپنے لئے ڈیزائن کر رہا ہوں گا ریسرچ تو میں ان چیزوں کو آوائیڈ کروں گا اور اس سے مجھے ایک اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس سبجک کے دنیا میں ایکسپورٹ کون کون ہے کس جگہ وہ پائے جاتے ہیں کتنے عرصے سے کس کس جہت پہ اس پرابلم کے وہ کام کر رہے ہیں سو میری ایک کنیکٹیوٹی بنتی ہے اچھے ریسرچرز اپنے فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ای میلز کے ذریعے سے کانفرنسز کے ذریعے سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کنورسیشن میں رہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ پائے کہ وہ چیزیں جو پبلش نہیں ہوئیں لیکن ان لوگوں نے کر رکھی ہیں وہ بھی آپ کے لئے انلائٹنمنٹ ہے سو میں اپنے فیلڈ کے لوگوں کے سرکل میں انٹر ہوتا ہوں ان کے ناموں کو آئیڈنٹیفائی کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں سو یہ بڑی بڑی ریزنز ہیں یہ کمپلیسٹ لسٹ آف ریزنز نہیں ہیں لیکن یہ بڑی بڑی ریزنز ہیں جو میں لیٹریچر ریویو کے ذریعے سے اپنے ریسرچ کے کنڈکٹ میں اس کی کوالٹی میں ایڈ کر پاتا ہوں اگر میں لیٹریچر ریویو نہ کروں تو ان تمام میں سے بہت ساری باتوں سے ریسرچ انفارم نہیں ہوگی اور ریسرچ انفارم نہیں ہوگی تو اس کی فائنڈنگز اور انکلوجین جو ہیں ان پر ٹرسٹ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے سو اس لیے لیٹریچر ریویو کرنا امپورٹنٹ ہے موسیقی